اسلام علیکم دوستو جنرل موبائل شاپ سے حسنان علی بات کر رہا ہوں دوستو یہ ہمارے پاس ایک موڈل ہے کیوں موبائل ایس سکس ایس یہ فارٹ دوستو آج بہت کومن ہوا ہے اور بہت سارے دوست جو ہیں اس چیز میں پاس جاتے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ فارٹ کہاں سے بناوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیٹ کسٹنو کا کہنا کہ یہ موبائل بلکل او کے چالا تھا میں نے اس کے چارجنگ جا کے ریپلیس کروایا ہے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ یہ اوف سکسٹنو کا جہاں ہے یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہاں سے آتا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس نے اس کا چیکھا کے لگایا ہے اس کے پانچ پوائنٹ سال کی ہے ایک دو یہ سیٹ پا گراؤنڈ اور یہ سیٹ پا پلاس ہے اس نے پانچو پوائنٹ سال کیے میں تو یہ اوفیلت میں کیا رہا ہے ہون ہونے کے بعد یہ موبائل چارجنگ شو نہیں کرتا نائس ہے بتا نائس شو کرتا ہے موڈلی چارجنگ کا تو دوستو اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں جو جو آئی ڈی کا پوائنٹ ہے اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے یعنی کہ چارجنگ جاک کے دو نمبر جو پن ہیں گراؤنڈ کے ساتھ والی پن وہ نیچے آئی ڈی کے پوائنٹ کے ساتھ اٹیج نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم میں دو نمبر والا جو پوائنٹ ہے اس کو ڈیسول کروں گا جیک کا دو نمبر والا پوائنٹ کا کنیکشن جو ہے بورٹ سے ختم کروں گا اس کے بعد ہم موبائل جلال میں ہیں تو بیڈی کو ہمیں ہمیں چیز graduatedстве سیکھ رہے کا اس مارک پہ کر دودھا ہے آپ کو گہنگوں کو گیا ہوتا ہے کیونکہ اٹھو کچھ کرسکے تاعت در مغللہ سیکلا единFlow اٹھ اٹھٹitaire چندوں میں اقتین ہو جک تedyれる آپ کو پر بگنتی کریں اگر اوکر پر وا کرنا ہے۔ موچہ اٹھا ہوتا ہے وہ پر لگائے تو اس میں ان ریسٹر میں invaded رواعہ آجائے تو یہ آئی ڈی کا پوائنٹ جو مکمل ورک نہیں کرتا جس کی وجہ سے جب پروسیسر کو فل جتنے اس کو وولٹیج وہاں پر اس پوائنٹ کو پر چاہیے ہوتی ہیں چارجنگ اینے بل کرنے کے لیے آپ کو بتایا پہلے بھی صافر جو بندہ ڈیزائن کرتا ہے وہ صافر میں پروسیسر کے لکھتا ہے کہ اس والی پوائنٹ پین کو اوپر اتنے وولٹیج ملیں گے تو چارجنگ جو ہے نا پروپر اینے بل کرا دی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ وولٹیج کم زیادہ ہو جائے تو پھر وہ وہاں پر چارجنگ گیا تو ایرر دے دیتا ہے یہ چارجنگ شو نہیں کراتا تو اس میں آئی ڈی کے پوائنٹ میں فال جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد آئی ڈی کا پوائنٹ اگر سولڈ ہو تو یہ آن آلت میں چارجنگ نہیں کرتا کیونکہ آف آلت میں چارجنگ اس لیے شو کراتا ہے کیونکہ آف آلت میں ممارا سیٹ جو ہے مکمل صافر اس کا ورک نہیں کر رہا ہوتا آلت میں ممارا سیٹ فل صافر ورک کر رہا ہوتا ہے پروسیسر کا فل صافر نے ہینڈل کیا ہوتا ہے جس کے ویسے پروسیسر میں کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کوئی بھی ایک نکتے کے اوپر بھی وولٹیج کا آپ ڈاؤن جو ہوتا ہے وہ صافر جو ہے اس کو منیج کرتا ہے اور وہ ایرر یا چارجنگ اینیبل کراتا ہی نہیں ہے اس جو یہ جو مسئلہ ہے اس میں ہم اس کا آئی ڈی کا پوائنٹ ڈی سولڈ کریں گے اور یہی سی مسئلہ ہواوے کے مویلو میں جب آپ چیک لگاتے ہیں تو پلس مائنس کھالی لگاتے ہیں تو آپ کا موبائل چارجنگ آف عالت میں کرتا ہے nay اون آلت میں نہیں کرتا تو اس میں آپ کو what ڈی کا پوائنٹ شروع کرنا پڑتا ہے اگر آپ ہواوے کا موبائل میں یہ مسئلہ ہے تو آپ ڈی کا پوائنٹ کریں گے گراؤنڈ کے ساتھ اور ہم پوائنٹ اگر ہ过 سول کر دیں گے تو آپ کا uف عالت میں بھی جارجنگ کرے گا اون آلت میں بھی چارجنگ شو کرے گا یہ دو چیز آپ سمجھ لیں گا اگر آپ نے پوائنٹ سولڈ کیا ہے اس کے بعد اگر آپ کا موبائل آن آلت میں چارجنگ شو نہیں کر رہا تو آپ کو پوائنٹ دو نمبر گراؤنڈ کے ساتھ ہو لے جو پوائنٹ آ اس کو ڈی سولڈ کرنا پڑے گا اس کا کنیکشن چارجن جیک کا بورڈ کے ساتھ ختم کرنا پڑے گا تو آپ کا موبائل آن ہونے کے بعد بھی چارجنگ شو کرے گا تو یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر یہ ہی سیم چیز آپ نے اگر دو نمبر والا پوائنٹ جو آئی ڈی کا پوائنٹ سولڈ نہیں کیا ہوا چارجنگ شو نہیں کر رہا ہون آلت میں تو پھر آپ کو آئی ڈی کا پوائنٹ سولڈ کرنا پڑے گا یہ دو مختلف چیزیں آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی تو یہ ابھی میں اس کو پوائنٹ ڈی سولڈ کر رہا ہوں اس کے بعد ویڈیو جو کنٹیونیو کرتا ہوں میں اس کی اچھا دوستو یہ دیکھیں میں ویڈیو کنٹیونیو چکا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ کے علاوہ سارے پوائنٹ جو ڈی سولڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جیک وہ ایسے لگا ہے جیک اتارا نہیں ہے میں نے تو اس کا میں آپ کو پہلے بھی طریقہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے پوائنٹ جیک اتارے بغیر ڈی سولڈ کس طریقے سے کرنے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ آپ نے مرکری لے لینا اسے پارا کہتے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ اس کا اپنے چھوٹا سا اپنے چھوٹا ساڈنگ پی جائے گا جو اس کا یہ پارا ہے یہ ساری سولڈنگ پی جائے گا یعنی کہ سولڈنگ ساری ریمووو کر دے گا ٹھیک ہے جب ساری سولڈنگ ریموو کر دے گا تو ساری جگہ آپ کی ڈی سولڈ ہو جائے گی اور آپ کے چھوٹا ساڈنگ جیک اور بورڈ کے درمیان کا کنیکشن ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے صرف گراؤنڈ کا اور جو پلاس کا پوائنٹ ہے وہ دونوں صرف پوائنٹ سولڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ابھی میں ممبائل کو جانا بند کار چکا ہوں یہ دیکھ لیں تو ابھی میں اس کو چارجنگ لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو پہلے یہ اون آلت میں چارجنگ بلکل بھی شو نہیں کرتا تھا یہ دیکھیں چارجنگ کر دی ہے ہم چارجنگ اتار کے واپس لگاتے ہیں چارجنگ چارجنگ جیک میں نے اتار دی ہے دوبارہ انساٹ کر رہا ہوں چارجنگ جیک اس کا میں پھر بھی موو کر رہا ہوں اس کا چارجنگ جیک دوبارہ انساٹ کر کے دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی یہ پروپر آلت میں چارجنگ کر رہا ہے اور اس کا میں نے آپ کو فارل سمجھا دیا ہے کہ اس کا جو ہے دو نمبر والا آئی ڈی کا جو پوائنٹ ہے وہ سولڈ ہوا تھا ہم نے اس کو ڈی سولڈ کیا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا جتنے بھی دوست ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھیں پوری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ ان کو سمجھ آئے گی کہ آئی ڈی کا پوائنٹ اگر سولڈ ہوا ہے اس کے بعد آن آدم میں چارجنگ شو نہیں کر رہا تو آپ اپنے آئی ڈی کا جو پوائنٹ ہے وہ ڈی سولڈ کرنا ہے اور آپ کا جو مسئلہ یہ والا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو